جو ہمارے پاس ایک کامیاب سلوٹ ہے جو ہم سب کے گھروں میں بچے ہیں اور وہ تین سال کے چار سال کے پانچ سال کے بھی ہے تو ہمارے پاس یہ جو تین سے سات سال کا سلوٹ ہے نا اس کو ہم جس طرح ویسٹ کرتے ہیں نہ صرف ویسٹ کرتے ہیں بلکہ اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو بنا لیتے ہیں اس کو اتنا میلہ کچیلہ کر دیتے ہیں کہ پھر ساری عمر ہم اس کو دھونے میں لگے رہتے ہیں نظریات کو تو وہ دھوے نہیں جاتے چلیں ایگزیکٹ بات نہ برائیں جھوٹ بھی تو نہ نہ بولیں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑھا ہوئیں گا تو پتر پتہ لگ جائے گا مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے آپ اس کو بات تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا جب تم بڑے ہوگے تو you'll figure out you'll find out وہ کہتا ہے جی ابھی کیوں نہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کہتا ہے جی میں مشکلات میں ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے پاس difficulties ہیں میں explain نہیں کر سکتا اور میں رب ہے آپ اسے جھوٹ تو نہیں بولتے آپ اس کے اردگرد کچھ بات کرتے ہو آپ کہتے ہو کہ یہ تمہارے لیے آگے چل کے جاننا آسان ہو جائے گا بطرح ابھی تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا نا اب تو بچے جو ہیں وہ use کرتے ہیں google وغیرہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی communication skill developed ہو تو آپ چھوٹے سے بچے کو بھی سچ بتا سکتے ہو اور اس کے بتانے کے لیے آپ مناسب الفاظ کا انتخاب کر سکتے ہو لیکن جو نظریات ہیں جو کہ ہمیں خود پتا نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہیں تو وہ ہم جب بچوں کو نظریات سکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہر جنریشن کے بعد وہ نظریات stronger than before ہونا شروع جاتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دوست آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے لیکن آپ کے دوست کا دوست بھی آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کے دوست کے دوست کے دوست کا دوست بھی آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے سب سے زیادہ اثر انداز کون ہوتا ہے آپ کا دوست یا آپ کے دوست کے دوست کے دوست کا دوست دوست کے دوست کا دوست جو پیچھے خفیہ سازش کر رہے جو پس پردہ کسی چیز کا آغاز کر رہے اور وہ چیز ہوا کی لہروں پہ چلتی چلتی آپ تک آتی ہے پانچمیں ہاتھ اور وہ strength پکڑ چکی ہوتی ہے سیم اصول یہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں کہ جو چیز چلتی ہے start میں وہ اتنی مؤثر نہیں ہوتی لیکن جب وہ بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے دور تک چلی جاتی ہے جسے وائرل کا لفظ کہا جاتا ہے جب وائرل کوئی چیز ہو جاتی ہے وہ establish بھی ہو جاتی ہے کوئی چیز جب وائرل ہو جاتی ہے پر جو چیز وائرل ہوتی ہے اس کا ایک end تو receiving end ہے جو آپ وصول کر رہے ہیں اور ایک end اس کا broadcasting end ہے جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے آیا تو بہت dangerous ہو سکتا ہے نا وہ کہ جو broadcasting end ہے وہ کہاں سے چلا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ تک جب پہنچا ہے تو وہ ایک familiar انسان سے پہنچا ہے جس نے اپنی طاقت ایڈ کر کے تو سودا آگے بیج دیا ہے جیسے دنیا میں آپ باتچیت کرتے ہیں اور جب باتچیت آپ تک پہنچتی ہے تو باتچیت کرنے والا کون ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس نے کوئی سودا کہیں سے خریدا تھا اور اس نے آگے بیج دیا ہے اور اپنی strength بیچ میں ڈال دیا ہے لیکن وہ سودا کس نے بنایا تھا manufacturer کون تھا وہ بعض اوقات بالکل پتہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر مجھے بتائیے کہ ہماری عدالتوں میں جج فیصلہ کرتے ہیں جب کوئی لڑکی بھاگ کے گھر سے شادی کر لیتی ہے چودہ سال کی لڑکی اور لڑکی لڑکا دونوں عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے گھر سے باگ کے شادی کی ہے اور آپ ہمیں تحفظ دیں ہمارے ماں باپ ہمارے پیچھے ہیں اور ہمیں جدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں تحفظ دیں تو جج کہتا ہے کہ تحفظ دیا اور وہ کہتا ہے پولس کو کہ ان کو کوئی تنگ نہ کرے ان کو ازاد زندگی گزارنے دیں وہ کہہ رہی ہے بچی کہہ رہی ہے کہ میں 18 سال کیوں اور مقدمے میں ابھی یہ چیز شامل نہیں ہے کہ اس کی ایج کا تعین کرنا ہے جج کہتا ہے کہ اس کے لیے سیپرٹ اپلیکیشن دینی پڑے گی کہ یہ تعین کیسے کیا جائے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ 18 سال کی ہے کہ 14 سال کی ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات جو جج کر رہا ہے جو کہ قانون کے مطابق کر رہا ہے قانون میں یہی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ریسیونگ اینڈ پہ قانون ہے اس کی بیگننگ کہاں سے ہوئی تھی وہ جو براڈکاسٹنگ اس کی ہوئی تھی جو اس کا سٹارٹ تھا کیونکہ یہ جو جج فیصلہ کر رہا ہے یہ فیصلہ وہ قانون کے مطابق کر رہا ہے لیکن وہ جج کے اپنے گھر میں جب یہ مسئلہ ہوگا کہ اس کی اپنی بیٹی جو ہے 18 سال کی عمر میں ہی صحیح کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور جا کے بھاگنے کے بعد شادی کر لیتی ہے تو وہ جج پھر کیا فیصلہ کرے گا نہیں اپنے لیے کیا فیصلہ دیکھو ہم سب دوسروں کے لیے کچھ اور فیصلے کرتے ہیں اور اپنے لیے دونوں کو اندر کرا دے گا کوئی ایسا جائج تو نہیں ہو سکتا جو کہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تسی پھاچ گیا وہ بہت چنگا کیتا ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے